اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں وحید تھٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں وحید ٹی وی امید ہے آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی تصویر کے ساتھ آرمی کی انیو فارم کو کس طرح سیٹ کرنا ہے تو فرینڈ آپ لوگوں کا کمیتری ٹائم ویسٹ کے بیغیر چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر فرینڈ آپ لوگوں نے سب سے پہلے پلی اسٹور کو اپن کر کے اوڈو ڈیسیجنل کو سرچ کر لینا ہے اس کے بعد فرس نمبر پر جو اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گا آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے تو میں پہلے سے انسٹال کر چکا ہوں تو یہاں پر میں اس کو اپن کرتا ہوں اپلیکیشن کو اپن کرنے کے بعد اس کا کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر نیو ڈیسیجنل پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق کسی ایک سائز کو سیلٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں ون ریشو ون سائز کو سیلٹ کرتا ہوں اس کے بعد گلری پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس تصویر کو ایٹ کر لینا ہے جس تصویر پر آپ آرمی کے یونیفارم سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اس تصویر کو ایٹ کرتا ہوں تصفیر کو ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس تصفیر کو اسی طرح ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد گلری پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس آرمی کیونیفورم کو ایڈ کر لینا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آرمی کیونیفورم کو ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح اپنی پیکچر میں اسی طرح ایڈجسٹ کر لینا ہے نیچے ٹی پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس تصویر کی سائز کو اپنے مرضی کے مطابق چھوٹا اور بڑھا کر لینا ہے اور اوپر مو پر کلک کر کے آپ اس تصویر کو لیفٹ رائٹ اینڈ اپ ڈاؤن مو کر سکتے ہیں اب اس کے بعد فرینڈ اگر آپ اس تصویر پر اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں فرینڈ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اسی ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس تصویر پر اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں فرینڈ آپ لوگوں نے اوپر سی اوپر کلک کر کے اس تصویر کو اپنی گلری میں سی او کر دینا ہے تو یہ رہی فرینڈ آج کی ایک ویڈیو مزید اسی طرح ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینوں کو سبسکرائب اور اوپر نوٹیفکشن کو آن کرنا نہ بولیں تو فرینڈ کسی بھی مشورے یا ہمارے ساتھ کنٹک کرنے کے لیے آپ ہم سے انسٹرگرام پر کنٹک کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ویڈیو ڈسکرپشن میں دیا ہے تو فرینڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ